وہ تو ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں یہی تھا جس کو آپ نے چھوڑ دیا اور آج دوبارہ آپ اسی چیز کی کمپلین کر رہے ہیں اور یہاں تو یہ سینٹر اور نواث پنجاب اگر آپ معافی جاتا ہوں زیادہ نواث پنجاب یہاں سے شروع کریں آپ اور پیچھے تک جائیں آپ کو حالات پتہ لگ جائے گا کہ ہوا کیا ہے وہ تو آپ ظاہرہ کیونکہ معاملات الیکشن کمیشن کے اندر ہیں یا ٹربنلز میں جائیں گے تو آپ کو حالات تو نظر آ جائیں گے لیکن مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ آپ کی میاں صاحب نے آپ کو فون کیا بھی تھا کہ مریم نواث شریف صاحب نے کیا ہوا انہوں کو یہ باتیں بتائیں آپ نے نہیں کاشف مجھے تو کسی نے فون نہیں کیا مگر میں یہ ضرور خموشی اختیار کیا ہوئے ہوں میرے پاس تو بھائی پندرہ بیس دن پہلے مجھے ایک بڑے ذمہ دار بندے نے اور باعثر بندے نے طاقتور حلقوں کے بندے نے کہا کہ تیرے پہ کراس لگا ہوا ہے تو الیکشن کا نتیجہ اپنا نہیں دیکھ سکے گا جب مجھے یہاں تک کہہ دیا جائے اور الیکشن ڈے میرے ساتھ تو دوزار دو میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا جو آج میرے ساتھ ہوا ہے لیکن سر میاں صاحب کوئی نہیں پتا ہے ایک سیکنڈ کاشو میں کبھی بات کروں گا اگر ضرورت محسوس ہوئی میں آن او تھا آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے ایک وہ ہے سنتزار پولنگ سٹیشن اس میں میرے خلاف جو کینڈیر تھے ان کے نشانوں پہ مور لگی جو بیلٹ پیپر تھے وہ باہر پڑے ہوئے تھے میرے پولنگ ایجنٹ میرے جانے سے پہلے ان سے تقرار کر رہے تھے کہ یہ کیسے بیلٹ بکس سے باہر پڑے ہوئے ہیں آپ لوگوں خود سٹیمپ لگا رہے ہیں بھئی جب رکھوالہ چور کے ساتھ مل جائے اور ایک جگہ نہیں ساری جگہ ایسا ہوا اور جو کسٹنگ ہے سر لیکن آپ کی پارٹی تو بار بار کہہ رہی ہے کہ آپ لیکشن میں ڈانڈلی نہیں ہوئی مریم نواز صاحبہ نے کہا ہر مندہ پر اس کو آنفرنس کر کے آپ کہہ رہے ہیں ڈانڈلی ہوئی ہے یہ تو بڑی سرینج بات ہے نہیں میری ارس سنے نا میں کاشف اپنے حوالے سے کہوں گا ہی نہیں کچھ میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں ہار گیا ہوں میری بات میں وزن اس لیے نہیں ہوگا کہ میں ہارا ہوا بندہ ہوں آپ کے سامنے یہ دلیل دے رہا مگر مجھے یہ کہنے کی اس لیے ہمت ہو رہی ہے کہ یار یہ کب تک سلسلہ چلے گا کہ بھائی میری جماعت سے کوئی ہو اس کو اٹھا کے آپ اوپر لے جائیں میری جماعت سے کوئی ہو اس کو نیچے لے جائیں کسی اور کی جماعت سے ہو اس کو اٹھا کے بٹھا دیں کسی کو بیٹھے کو گھرا دیں اس سلسلے کو چلتا نہیں رہنا چاہیے بند ہونا چاہیے خدا کے لیے ریاست کو ہے جب تک سیاستدان اس کی بینیفیشری بننا بند نہیں کریں گے میری قربانی کوئی اہمیت نہیں رکھتی میری بات سنیں جب تک سیاستدان اس پروسس کی بینیفیشری بننا بند نہیں کریں گے تب تک یہ نہیں رکے گا یہ بات آپ بھی جانتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے الیکشن میں پیپلز پارٹی کی آٹھ سیٹے دیں پنجاب سے دھاندی ہوئی تھی اس دفعہ چھے سیٹے ہیں اور دھاندی نہیں ہوئی پچھلی دفعہ سو میں یہ مسئلہ یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں بات ہم ایک ہی کر رہے ہیں لیکن اس کا حل کیا ہے حل یہی ہے جب تک سیاستدان فیر الیکشن اور انفیر الیکشن کو نہ مانے اپنے حق میں بھی نہ مانے اس وقت تک یہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے کندے استعمال ہوتے رہیں گے میاں صاحب ڈیلے کر کے آتے رہیں گے تب تک یہ ہوتا رہے گا جب تک عمران خان صاحب نے پچھلے الیکشن میں آپ دوزار اٹھارہ میں ادھر تھے وہ بینیفیشری تھے اس دبعہ سب جانتے ہیں میاں صاحب بینیفیشری ہیں لیکن جب تک یہ بینیفیشریز اپنے آپ کو پیچھے نہیں کریں گے تب تک اس کو روکھنا بڑا مشکل کام ہے میاں صاحب لیکن میں تھوڑی سی اور بھی ایک سیگمنٹ آپ کے ساتھ کرنا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ آپ کے خیال میں یہ آپ کے خیال میں وزیراعظم بننا چاہیے نواز شریف صاحب کو ان حالات میں دیکھیں اگر میں الیکشن جیتا ہوتا تو میں شاید بہتر انداز میں بات کر سکتا اور میرا میری رائے ہوتی کہ کسی صورت نہیں بننا چاہیے اور میں یہ بھی کہتا جاؤں کہ جس کے نام پہ ہم ووٹ لیتے ہیں جو نواز شریف ہے اس کے نام سے ہم ووٹ لیتے ہیں کیا مانسہرہ میں جو کچھ ہوا ہے اور جس طرح میڈیا پہ اس کو کوٹ کیا جاتا رہا اور جس طرح لہور میں نواز شریف کے حوالے سے خبریں چلتی رہیں یہ الیکشن ڈے کیا یہ بائی ڈیزائن نہیں تھا کیا کسی اور کے لیے یہ باتیں کیوں نہیں ہوئیں وہ میرے والے سے ہو کیونکہ ایک ایک بینیفیشری شسٹم کے بینیفیشری نواز شریف صاحب جب ہاریں گے تو یہ باتیں تو ہوں گی اور کیا بات ہوگی سر یہی تو گفتگو ہوگی آپ اپنے گھر سے اگر پیچھے ہیں منسیرہ سے ہار رہے ہیں تو یہ گفتگو تو ہوگی پھر آپ لہور سے ہی اپنے گھر سے ہی آپ کے نام پہ لوگ جیت رہے ہوں اور آپ ہار رہے ہوں یا یہ تاثر دیا جا رہا ہو کہ یہ ہار رہے ہیں تو پھر میں سوال تو کروں گا نا میرا سوال یہ کرنا تو بنتا ہے نا کہ بھائی منسیرہ سے ان کے نام پہ کیپٹن سفدر یا سجاد احمد جیتے رہے اور وہی منسیرہ ہو کہ وہ خود جا کے لڑے اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہو یہ سارا سمجھ آ رہا ہے اور یہ سمجھ آتا تھا کہ نواز شریف کو چوتھی دفعہ ایسا محول بنا دیا جائے کہ وزیراعظم نہ بننے دیا جائے یا وہ خود انکار کر دے میں آپ کو ایک باہ بتا دوں سر لہور اور کیپ خیبر پختونخواہ اگر آپ سرویزی اٹھا کے دیکھ لیں جس کو آپ لوگ نہیں مانیں گے شاید بڑے بڑے برج جن کے بارے میں خدشات کیے جا رہے تھے کہ وہ اُلٹ جائیں گے لہور میں بڑے سرپرائز ملیں گے آپ صرف پانچ بجے کے وقت دیکھیں کچھ لوگ تو جن کو آپ کہتے ہیں ہمارے مخالف ہیں میں صرف وہ ٹویٹس بتا رہا ہوں جن کے بارے میں شاید یہ خیال ہوگا کہ وہ سمپیتھینٹک ہیں آپ کی طرف وہ ٹویٹس نکال کے دیکھیں جو کہہ رہے تھے کہ نون یہ لہور بڑا سرپرائز دینے والا ہے یعنی نون ہارے گی لہور سے یہ پانچ بجے کے قریب کی ٹویٹے میں آپ کو بتا رہا ہوں سو یہ دیکھیں ایک ووٹ پڑا بھی ہے آپ ایک بات مانیں کہ آپ کے مخالف نے ایک اچھی ایک سٹرائٹیجی بنائی اس محول میں اس نے اپنے ووٹر کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوا یہ تو ماننا پڑے گا کہ اس نے اکھار دیا بہت ساری چیزوں کو بڑے چیزیں غلط ثابت کر دی ہیں ان الیکشنز میں کاشف آپ کے پاس وقت کم ہے مگر میں یہ آپ کے خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ یار دیکھیں کہ اگر ان کو ووٹ پڑا ہے جو کہ پڑا ہے تو کس بنیاد پہ پڑا ہے یہ میرے اور آپ کے لیے ریاست کے لیے ایک الارمنگ چیز ہے یہ خوشی کی بات نہیں ہے اور اگر ہم زمنی انتخابات جیتتے آئے تھے تو ہم تو صرف تنقید کیا کرتے تھے نام لے کے کہ یہ یہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں ہم پاپولر تھے اور ہم نے جب وہ چھوڑ دیا اور کسی نے پورے ادارے کو لپیٹ میں لے لیا تو ان کو پاپولر اگر آپ آج کہیں گے تو یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی ایک خوفناک چیز ہے کہ ریاستی اداروں کے متعلق اس طرح کی سوچ اپروچ یا بوٹ اس طرح سوئنگ کرتا ہے جس کے